بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سبلو خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا بند کر دو آپ خود اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو کیسے برباد کر رہے ہو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ہر اس بری چیز کو منسلک کر لیا ہے آپ ہر چیز اپنی ذات کو بری دکھا رہے ہو آپ ہر چیز میں اپنے آپ کو ناکام پا رہے ہو آپ اپنے آپ کی بربادی خود لکھ رہے ہو آپ ہر وہ چیز اپنے آپ کو دکھا رہے ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے کبھی آپ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے کبھی آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہماری human psychology ہے کہ ہم جس چیز کو اپریشیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ہمارے اندر زیادہ ہو جائے گی اور جس چیز کو ہم ڈیگریٹ کریں گے ہمارے اندر وہ کم ہوتی جائے گی آپ سارا دن کیا کر رہے ہو ڈاکٹر جوزیف مرفی نے ایک بات بتائی اس نے ایک جگہ ایک ریفرنس لکھا ایک بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی کہ امیر اور غریب کے دماغ کا فرق کیا ہوتا ہے غریب صبح شام اپنے آپ کو کہتا رہا تھا میں غریب ہوں میں یہ نہیں کر سکتا میرے پاس وہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں خرید سکتا میں کیسے یہ خرید سکتا ہوں اور امیر اس کے اپوزیٹ چلتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ خرید سکتا ہوں میں یہ بنا سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں ہر اس چیز کو دکھاتے ہیں آپ دیکھو تو صحیح آپ اپنے آپ کو خود تباہ و برباد کر رہے ہو اتنی خوبصورت زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ماں باپ نے کتنی محنت کی آپ کو پالا پوسا بڑا کیا آپ کو اس مقام پر لے کر آئے کیا میں غریب ہوں میں بے بس ہوں میں لاچار ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا میں کسی کام کا نہیں میری زندگی بیکار ہے میری زندگی تو تباہ ہو گئی میرا کوئی دوست نہیں ہے میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہے میرے ماں باپ میرا کہانی مانتے میرے ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کرتے میرے پاس اچھی نوکری نہیں ہے میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے میرے پاس تو کچھ وہ چیز نہیں ہے جو اچھی لائف سٹائل کے لیے ضروری ہوتی ہے میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں میرا ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے میری لائف تو بلکل بیکار ہے مجھے ایسی کوئی بیماری لگ گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے میں تو کچھ کھا نہیں سکتا میں تو کچھ پی نہیں سکتا میں تو کچھ کپڑے پہن نہیں سکتا میں تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتا میں کسی کام کا نہیں میں ہر اس چیز میں میں ڈال دیا آپ نے جو چیز آپ کو پروگرائسیب آپ کے لیے ہو سکتی تھی آپ نے ہر اس چیز کو اپنے لیے برست بنا لیا لائف میں دو اپشنز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ایک اچھی اور ایک بری ہم صرف اگر بری کو دیکھتے رہیں گے تو ہم اپنی زندگی برباد کرتے رہیں گے ہم اپنے آپ کو خود تباہ کرتے رہیں گے ہمارے الفاظ ہمیں بناتے ہیں اور ہمارے الفاظ ہی ہمیں گراتے ہیں اگر ہمارے الفاظ اچھی ہوں گے تو ہم اچھی ہوں گے اگر ہمارے الفاظ برے ہوں گے تو ہم برے ہوں گے ہمارا سیلف ٹاک اگر ہمارا نیگٹیو سلف ٹاک ہے اگر ہم اپنے آپ کو نیگٹیو آفرمیشنز دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے 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 ہیں تو ایک مثال ہے کہ اگر آپ پھول کے پاس بھی کھڑے ہو جائیں گے کسی بھی پودے کے پاس کسی بھی جاندر کے پاس کھڑے ہو کسی بھی انسان کے پاس کھڑے ہو جائیں اس سے دو سے تین دفعہ اس کی کوئی بری بات بتائیں گے وہ آپ سے دور ہو جائے گا وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کبھی آپ کو سنے گا نہیں آپ سوچو آپ سارا دن نیگٹیو سلف ٹاک میں یہ نہیں کر سکتا میں یہاں نہیں جا سکتا میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا میرے سے تو وہ نہیں ہو سکتا آپ کیا کر رہے ہو آپ ایک برین پیٹرن ڈیویلپ کر رہے ہو اس برین پیٹرن کو اتنا نیگٹیو آپ بنا رہے ہو وہ نیگٹیوٹی آپ کی ذات کا حصہ بنتی جاری ہے اور انقریب آپ وہی ذات بن جاؤ گے آپ وہی ذات بننے کی وجہ سے یہ سب چیزیں فیل کر رہے ہو آپ اسی ذات کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو آپ اپنے آپ سے کوشش ہی نہیں کر رہے مجھے پتہ ہے آپ چاہتے ہو اس چیز سے نکلنا لیکن کوشش تو کرو آپ اپنے آپ کو بری چیزیں بتانے کی بجائے اچھی چیزیں تو بتاؤ دیکھو وقت تو ہنس کے بھی گزر جانا ہے اور وقت رو کے بھی گزر جانا ہے وقت تو گزر جانا ہے انسان کے بعد دو چوائشیز ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کر کے گزر لو دیکھو آپ ہر وقت نیگٹیو ہوتے رہو گے تو یہ آپ کی پرسنیلٹی تباہ کر دے گا اگر اس نیگٹیوٹی کو آپ پوزیٹیوٹی کے ساتھ ریپلیس کر داؤ گے جیسے میں غریب کی وجہ میں امیر ہوں الحمدللہ میں امیر ہوں الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں الحمدللہ میں کر سکتا ہوں الحمدللہ میں جا سکتا ہوں الحمدللہ میرے اختیار میں ہیں الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل میرے رب مجھے دے دے گا کوشش تو کرو اللہ نے کوشش کرنے کا حکم دی ہے کوشش کرنا انسان کے اختیار میں ہے دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے تم کوشش ہی نہیں کر رہے رو رہے ہو گرگر آ رہے ہو اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہو اللہ بھی فرماتا ہے کہ تم اگر اونٹ پہلے باندھو پھر میرے پر توقع کرو تم اونٹ بھی نہیں باندھ رہے ہو اور اس پر توقع بھی نہیں کر رہے تم کیسے زندگی میں کامیاب ہوگے تم اس زندگی کو تباہ و برباد خود اپنے ہاتھوں سے کہہ رہے ہو خدا کے لیے کوشش کرو اپنی زندگی کو بناو میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جب لوگ لوگوں پہ آ جاتے ہیں کوئی نہیں سنبھالتا کوئی نہیں پالتا آج لوگ تمہارے ساتھ ہوں گے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ جب یہ لوگ تم سے الگ ہو جائیں جب یہ لوگ تم سے بس ہو جائیں کہ یار تُو کی ہر ویلے ڈرامی ہی کردہ رہے نہیں یار تُو کی believe me وہ ٹائم بڑا دکھ دے تکلیف دے ہوتا ہے میں آج اگر زندگی میں کسی ٹائم سے ڈڑتا ہوں میرے سے کوئی پوچھے کہ کس وقت سے تم ڈڑتے ہو تو میں اس وقت سے کہتا ہوں کہ وہ جو وقت میں نے دیکھا میں وہ زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا بھائی نہیں دیکھنا چاہتا جب آپ کے خون نہیں رشتے آپ کو نہیں سمجھ پاتے جب آپ کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار تُو غلط ہو چل رہا یار اینجی تی نہیں ہو سکتا یار ایسے تو نہیں ہو سکتا یار تم ہر حرام ہو گئے یار تمہیں نہ عادت پڑ گی یہ حرام کہتے ہو گئے اور آپ سب سے بڑی گلتی اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ خوش سے کوشش نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا دوست اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرو اٹھو کوشش کرو اٹھو اسے بدلو ہر وہ کام کرو جو تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے لازمی ہے اچھی زندگی کی قیمت ہے اچھی صحت کی قیمت ہے اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھنے کے لیے تمہیں ایک قیمت ادا کرنے پڑے گی اپنے آپ کو میٹلی فٹ رکھنے کے لیے تمہیں ایک کام قیمت ادا کرنے پڑے گی قیمت ادا کرو گے میرے چینل پر دیکھو کتنی ویڈیوز ہیں تمہاری فیزیکل ہیلتھ کے لیے بھی ضروری ہیں ان ویڈیوز کو دیکھو اور ان پر عمل کرو اموشنالی بھی اور میٹلی بھی ہر چیز میں نے تمہیں ویڈیوز میں بتا دیا آپ ایک پر عمل کرنا نہ کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری نہیں ہے پلیز اس زندگی کو اس خوبصورت زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرو آج میرے سے وعدہ کرو اور کمنٹ میں لکھو کہ اب سے میری باتوں پر عمل کرو گی اپنی زندگی کو بناو گے ہر وہ کام کرو گے جس سے تمہاری زندگی بن سکی اور اللہ سے رو رو کے کسرہ سے دعا کرو گے اللہ بدلتا ہے دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں ہے اتنی سٹرونگ کہ وہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے یا نفع دے سکے یا نقصان دے سکے اللہ ہی انسان کو دیتا ہے اللہ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جب تم کوشش نہیں کرو گے روتے رہو گے گر گراتے رہو گے کیسے ہوگا بادہ کرو تم کوشش کرو گے اللہ تمہیں خود پر خود نواز دے گا ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں میں بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ایک اور زندگی نام کے ہسپٹل کے لیے دعا اور چیرٹی کر دیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ